اسلام علیکم فرنز آپ سب لوگ ایسے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی اس ٹوائفل کی ویسپی یہ بہت ایزی ہے اور سمپل ویسپی ہے اور یہ سمول اور روزوں میں بہت کھائی جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو یہ سٹروبری چاہیے سٹروبری جیلی میں نے یوز کی تھی یہ وہ پاکٹ ویلی تھی میں نے گھر پر بنایا اگر آپ نے وہ سٹروبروٹ ویلی بھی یوز کی نہیں ہے ویڈی میڈ ویلی وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پھر سٹروبری تھی یہ دو ڈبے تھے ایزا کی سویسٹرول کا آپ نے جتنا یوز کرنا آپ یوز کر لیں پھر یہ تین کسٹڈ کے تھے دو یہ ڈبل کریم کے تھے پہلے آپ نے کے کو تین سلائس میں کٹ کرنا ہے اگر آپ نے زیادہ برے سلائس کرنا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ چھوٹے سلائس کرنا ہے آپ وہ بھی کر لیں تو یہ پہلے میں نے ون کٹا تھا اور پھر میں نے ہاف او آدھرون بھی یوز کیا تھا اور پھر جب یہ سارے کٹ کریں گے آپ نے سیم سیم جیسے سائز کے سارے کٹنے سٹروبری کو کٹ کرنے اور یہ میں نے اول اراؤن جو ڈش ہے اس کے جو ایج ہے وہاں پر سارے ایسے کر دیئے تھے اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ کیک جو ہے وہ اس کو سٹوپ کرے گا تو پھر جو یہ ایج ہوتا ہے سٹروبری جو ہم پر ایسے رکی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیک کے ساتھ ان کو ایسے کھڑا کر دیا ہوا ہے باقی کی سٹروبری میں نے ٹوپ پر ڈال دی تھی پھر یہ جلی تھی یہ میں نے دو پاکٹ یوز کی ہوئی تھے حلال جلی ملتی ہے کوئی بھی ایجن شپ سے اس گندر میں نے خود پانی اور پھر تھنڈا پانی تھوڑا ڈالا تھا پھر جلی ٹوپ پر ڈال دینی ہے ساری اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر کے آپ کو ایسی جلی یوز کر دیتے ہیں اور اگر آپ نے سٹروبریاں نہیں ڈالنی آپ کو نہیں ڈالنی پتنی اور پھر میں نے پہلے ون پٹ جو کسٹڈ ہے وہ ڈالا تھا پھر میں نے ایک لیئر ایسے چھوٹ سٹروبری کی تھی فریش فلی وہ میں ڈالی ہیں پھر میں نے باقی کے جو دو لیئر ہیں ان کو ڈالے اور میک شور کرنا کہ جو کسٹڈ ہے وہ آپ سارے جو ایجز ہیں وہاں پر کرلو تاکہ جو سٹروبری کے سارے گھا پہ وہاں پر بچلا جائی یہ دیکھو سپون لے کے تو اس کو ایسے ڈال دینا سپیڈ کر لینا نا اس لیے پھر میں نے لیا تھا یہ دو ڈبل کریم کے تھے اڈھیے تھو رہا اچھلی زیادہ آ گیا تھا بچ گیا تھا تو آپ یوز کر لینا دیپنڈنگ اون کون سا سائز ہے اگر میں نے سائز کیا ڈش کا کر اپنے ووکن ہے تو ون ایڈا ہاف پس کرنا چھوٹے بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے برے بچوں کو بھی اور اڈلٹس کو بھی تو سب لوگوں کو یہ اچھی لگتی ہے پھر میں نے اس کا نترالی تھی وائٹ شگر کاستر شگر اور ونیلا ایکسٹرک ونیلا ایکسٹرک جو ہے وہ اپشنل ہے پر یہ بہت نائس فلیور اس کے ساتھ آتا ہے پھر میں نے اس کو مکس کرنا ہے سپون کے ساتھ انٹل یہ سارا وہ دیسول وہ جو شگر پھر میں نے الیکٹرک وز کے ساتھ اس کو وز کر دیا تھا انٹل ایسے کنسسننسی ہو جائے اور وہ وپنا کرنا ہوانا تو وہ پھر مکھن بن جاتا ہوتا ہے پھر میں نے پائپنگ باگ یوز کیا تھا اگر آپ نے نئی پائپنگ باگ یوز کرنا آپ اس سٹیج پر آپ بس وہ کر سکتے ہو سپون لے کے تو اس کو سپون آٹ کر کے تو پھر سارا تو اچھلی میں نے پہلے وہ بگ سوالز کیے تھے اور پھر میں نے ان کو دار دیتے تھے کیونکہ مجھے پہلے اچھے لگتے تھے ابھی تو اگر آپ میں سپ کر لو جب آپ پائپنگ کر رہے ہو سپون لے کے تو اس سے اٹھا لو اور اور کر لو اندین وہ نظر بھی نہیں آتا تو پھر میں نے یہ چوکلٹی اس کی تھی یہ بھی اپشنل ہے پر بہت بہت نائس اچھا لگتا ہے اس کو ڈال کر تو میں نے اس کو گریٹ کیا تھا اگر آپ نے فلیک بھی کرنا آپ وہ بھی کر سکتے ہیں چوپ پی کر سکتے ہو جو بھی آپ نے کرنا کر لو اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پرس کرنا اور کومنٹس کرنے بتانا کہ آپ کو یہ رسپ کیسے لگیا اور اگر آپ نہ ہوگے تو بتانے کے کیسے بنیے اللہ حافظ